قوم کو بہترواں یومِ ازادی مبارک ہو کشمیر کی ازادی کے بغیر پاکستان کی ازادی نامکمل ہے آج بائیس کروڑ عوام پوری قوم سی سپلائی دیوار بن کے کشمیریوں کے ساتھ ازادی کی طور پر چودہ اگست کو منانے جا رہی ہے ہم ایک دفعہ پھر کشمیریوں کے ساتھ پورظم ہو کر اس بات کا عیادہ کرتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کی سیاست جاری رکھیں گے کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے اور یہ نامکمل ایجنڈا ہے تقسیم ہند کا اس کی تکمیر صرف ازادی کشمیر کے ساتھ جڑی ہے آج ہمیں قوم کے ہیروں کو سپیشلی وہ تمام ہمارے قیام پاکستان سے جہد و جہد کرتے ہوئے لا زوال قربانیاں دی انہوں نے اور قائد اعظم محمد علی جناہ کو آج خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے آج چودہ اگست تجدید احد کا دن ہے اور آئے مل کے ہم سب ایک دفعہ پھر قائد کے ساتھ تجدید احد کریں کہ ان کا انلائٹن موڈریٹ پروگریسی پاکستان کا جو ویجن تھا انشاءاللہ عمران خان صاحب کی زیر قیادت وزیر اعظم پاکستان کی جو ریاست مدینہ کی طرز پہ ریاست کے قیام کے لیے کوششیں ان کو آگے بڑھائیں گے اور کشمیریوں کے ساتھ جو پاکستان کا لازوال رشتہ ہے اس کو مضبوط کریں گے اور ہندوستان کی جاغریت ظلم و ستم جبر اور طاقت سے کشمیریوں کو محکوم بنانے کی جو سازشی ہیں ان کی مضمت کرتے ہیں اور آج کا دن دنیا کو یہ محصہ ہی دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر اور پاکستان ایک وجود کے دو حصے ہیں اور کشمیر کے اندر جب لہو بیٹا ہے اس لہو کے چھینٹے ہمارے دلوں پہ گرتے ہیں اور پاکستان کے اندر بیٹھا بائیس کروڑ پاکستانی ان کو اپنے دل پہ ان زخموں کو محسوس کرتا ہے اور آج حکومت پاکستان نے وزیر اعظم کی قیادت میں اس دن کو چودہ اگست کو اظہار یکجیتیے کشمیر کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے اور میں اپیل کرتی ہوں کہ وہ تمام ہمارے سٹیک ہولڈر جو پاکستان بھر میں ہر سال جوش سے جذبے سے پاکستان کے ساتھ لازوال جو ان کا رشتہ ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں چودہ اگست مناتے ہیں آج اس کو اور زیادہ پور جوش انداز سے منانے کی ضرورت ہے کیونکہ اب صرف پاکستان نہیں کشمیر کا بھی ہم مقدمہ جو ہے دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں اور کشمیر کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن جو ہے وہ دلانے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے پاکستان اپنے موقف میں لچک نہیں دکھائے گا اور ڈٹ کر ہر محاذ پہ کشمیریوں کی آواز بنے گا اور عمران خان صاحب کشمیریوں کے حقیقی ترجمان بن کے ابرے ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ چودہ اگست کو جب ہم نے پاکستان نے ازادی حاصل کی اور جلد وہ دن آئے گا کہ جب کشمیری عوام بھی اپنی ازادی کی صبح تلو ہوتے دیکھیں گے ہم پورا مید ہیں کہ وہ دن جلد آئے گا اور کشمیریوں کا رہو رنگ لائے گا اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جو ہے وہ الٹی میٹلی حقیقی خواب کی تعبیر بنے گا اور اسی سے پاکستان مضبوط ہوگا کشمیریوں کی آواز مضبوط ہوگی تو وہ پاکستان مضبوط ہوگا کشمیر کے جو ظلم و ستم اور مسائل اور مشکلات کم ہوں گی تو پاکستانیوں کے لیے ایک بہترین محول میں ایک پورا سائش طریقے سے اس خطے کے اندر امن کو یقینی بنانے میں ہمارا جو ایک پاکستان کا رول ہے وہ اور زیادہ اجاگر ہوگا اور اس کے لیے پوری قوم کو کٹھا ہونے کے ضرورت ہے یک جہتی کی ضرورت ہے اور آج کا دن یک جہتی ہے کشمیر کے نام سے منایا جا رہا ہے آج کوئی ہماری سیاسی ڈیویان نہیں ہونی چاہیے آج ہمارا کوئی سیاسی بیانیاں نہیں ہونا چاہیے آج ہمارا کوئی اور سیاسی جھنڈا لہرانا مقصد نہیں ہونا چاہیے آج صرف اور صرف پاکستان اور کشمیر کا جھنڈا لہرانا چاہیے اسی سے پاکستان اور کشمیر جو ہے قومی بیانیاں بنا کے دنیا میں وہ تمام ارگنیزیشن یو این فورم انٹرنیشنل ارگنیزیشن ان تک اپنی آواز محسر محسر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ